ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل نینہ بوٹک میں میں ہوں آپ کا دوست سید پرویز دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر ہم کروس پاکٹ بنانا سیکھیں گے تو دوستو ہم نے یہاں پر پاکٹ کٹنگ کر رکھی ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے پاکٹ کٹنگ کر لی ہے اس پرکار اس کو رکھنا ہے ہمارا جو الٹا حصہ ہے وہ یہ ہے اور سیدھا ہے وہ ادھر والا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اپنی اس کروس پاکٹ کو یا آپ پریس سے چاہیں یا اس طریقے سے ناخون سے اس کو نشان لگا سکتے ہیں نشان لگانے کے بعد یہاں پر رکھیں گے اس پرکار یہ پلہ الٹا رکھنا ہے ادھر کا سیدھا رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اور یہاں پر جو ہم نے کریس توڑی ہے اس کی جڑ میں سلائی لگائیں گے اب سلائی لگانے کے بعد جو ہمارا نیچے والا کٹ ہے یہاں پر ہلکا سا کٹ لگا دیں گے اور کٹ لگانے کے بعد ہم نے یہاں پر ایک پائپن فولڈ کر رکھی ہے اس طریقے سے اور یعنی کہ اس کو پلٹ کے اور سلائی لگا لی ہے ٹھیک ہے یہ کنی ہے پینٹ کی جو ہماری سیڈوں میں سے لکلتی ہے کٹنگ کرتے ٹائم اس پرکار رکھنا ہے اور یہاں پر سلائی لگا دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فنیشنگ سے ہماری پائپن لکھ لی ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پر اس طریقے سے کریں گے اس کو پلٹیں گے اور یہاں پر جو یہ ایکسٹرا کپڑا ہے وہ کٹنگ کر لیں گے اب کٹنگ کرنے کے بعد اس کنی پہ ہم لگا لیں گے ایک سلائی سلائی لگانے کے بعد اب ہمیں اس کو اس طریقے سے پلٹنا ہے اس طریقے سے لیں گے اور یہاں سلائی لگا لیں گے سلائی ہم نے یہاں پر لگا لی ہے سلائی لگانے کے بعد اس کو اس طریقے سے پلٹ لیں گے اور اوپر سے ایک پیر کی سلائی لگا دیں گے اب دوستو ہم نے یہاں نیچے سے پوکٹ بند کر لی ہے سلائی لگا کر ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر بہت بہتری طریقے سے لگائی ہے اب ہم جو پینٹ کٹنگ کرتے ٹائم اوپر کا جو اس کا فیلاؤ لیتے ہیں وہ لیتے ہیں ڈھائی انچ تو سب سے پہلے تو اس طریقے سے رکھیں گے اس کو ٹھیک ہے اور رکھنے کے بعد یہاں پر ڈھائی انچ ناف لیں گے اس طریقے سے پورا کریں گے ڈھائی انچ یہ ڈھائی انچ ہو گیا ڈھائی انچ کا رشان لگانے کے بعد میں اوپر سے نشان لگائیں گے سب آئی انچ پر پوکٹ کا مو کا سائز رکھیں گے چھے انچ اور یہاں پر سلائی لگا لیں گے یہ ٹاکی باندھنا ہے مضبوط کر گئے تو دوستو یہاں پر ہم نے ٹاکی باندھ لی ہے اوپر کی سیڈ میں ٹھیک ہے اب نیچے کی سیڈ میں ہم نے پہنچے کو اچھی طریقے سے بچھانا ہے کہیں جھول وغیرہ نہیں آنا چاہیے اور یہاں پر بھی ٹاکی باندھیں گے اور اس سلائی کو نیچے لی آنگے جہاں پر بھی آپ کا اسطر سیڈ ہوتا ہو یہ وعلہ وہیں سیڈ کر دیں گا لکھ لے تو اسے لکھ لنے تو بات تو کٹنگ کر دینا اب دوستو یہاں پر ہم نے سلائی لگا دی ہے یہاں پر اس طریقے سے دھاگے وغیرہ کٹنگ کر لیں گے تو دوستو یہاں پر ہماری پاکٹ بلکل بن کے ہو چکی ہے ریڈی دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی پلیس کمنٹ سرکے ضرور بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پر پہلی بار آئے اسے چینل کو سبسکرائب کریں چلی دوستو ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ٹھینکس فور وچنگ